اسلام علیکم کسوٹی اٹ اوپن مای کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر اروپا اور میرے ساتھ موجود ہیں افتاب اقبال صاحب شکیل چودری صاحب باب برانہ اسد کیفی اور ڈمی مویزیم سے آئے ایک افغانی اسلام علیکم بہت شکرے ڈاکٹر سہبا اے پڑھا چھ سوٹ پین ہے بسکی بسکی بہت شکرے ڈاکٹر سوٹ پین ہے خان صاحب آرام ہے یا ہمارا نکھلی اتارو اس کو افغانستان لے جا کے رگڑ دے گا زمین کے اوپر مرے رگڑنا ایتھے ہی رگڑ دے افغانستان ضرور لیا نا تمہارا کو افغانستان لے جا کے تمہارے ساتھ بزکوشی کریں گا ادھر بزکوشی آپ کے ساتھ بزکوشی کریں گے میں داندنا توڑ دیا نا اللہ اس وقت تمہارے پاس موقع ہی نہیں ہوگا بھائی کیوں کہ گل بن کے بزکوشی کرنی ہے نا بھائی جان آپ یہاں بزکوشی کرتے پاکستان میں نہیں نہیں کرتے تو آپ کو کرنا چاہیے کیوں نہیں کرتے اتنے سارے سہولیات ہیں نہیں اس کی بہتر فارم یہاں پر پولو ہے ہاں اس میں مزہ نہیں ہے ایک چوٹا سا معصوم سا گیند ہوتے اس کو مارتے رہتے ایک معصوم سی بھیڑ بکری بیچاری وہ وہاں سویٹر دیا بنا دیں بعد میں زبا بھی تو وہ نہ ہوتے نا اس سے پہلو زبا پہلے ہوتی ہے پھر کرتے ہیں وقتوں میں جب پیگن سوسائٹیز تھی اس وقت وہ زندہ کو کھینچتے تھے اور اس کی چیخہ نکلتی تھی وہ اس کو انجوائے کرتے تھے نہیں ہے غلطی سی لیے ہم پہلے زبا کر دیں نہیں اب تو ظاہر ہے پہلے جی چلیں ادھر سر آج کی پہلی پرسنیلٹی ان ہاؤس مرد زندہ نہیں اسیائی نہیں تعلق یورپ سے نہیں امریکہ سے جی ریاست آئے متحدہ امریکہ جی ہے گریویارڈ وفات کو پچاس سال سے زیادہ لوگ صاحبہ جی سو پہ جائیے سو سے بھی زیادہ نہیں سو سو اور پچاس کے بیچ تو بیٹوین 1922 & 72 تعلق علم و فضل سے جی علم و فضل سے تعلق کوئی رائٹر کوئی رائٹر ہوگا کوئی شائر عدیب ہوگا سب سے بڑا عدیب تو ہمینگوے تھا اس دور میں بے شمار عدیب بے شمار شائر ہو گزر ہیں ہمینگوے ایک جائینٹ for whom the bell tolls یہ ہے اس کی اور the old man and the sea very good novel Firm کر لیں رائٹر ہی کوئی نوول نگار ہے نہیں شائر ہے جی شائر خیل کر رہاں کوئی خاص شائر کوئی نہیں ہوئی ایک آدھ ہی وہ میں کو اس سے بہت امپریسڈ نہیں ہوں لیکن میں اس کے علاوہ کسی اور شائر کو جانتا بھی نہیں ہوں Frost ہمارے کورس میں بھی تھا، اگر آپ کو یاد T.S. Elliot was American born went to the UK آہ died in 65 اچھا میں اس کو امریکی سے زیادہ British ریفرنس سے جانتا ہوں was born in Missouri Missouri T.S. Elliot ہے یا روبرٹ فراسٹ ہے دونوں کو نیروڈاؤن کر لیں you don't remember فراسٹ that ring rings a bell ہمارے سیلیبس میں تھا یہ ہم نے بھلے وقتوں میں اچھی چیزیں پڑھ رکھی یہ سیلیٹ بھی بہت بڑا وہ تو بریٹش زیادہ سمجھا جائے گا جی جی وہ تو میں زیادہ اس کو نا میں نے خود ہمیشہ یہ میرے لیے خبر ہے میں نے بھی اسے بریٹش ہی سمجھا ہمیشہ اصل میں نا انگریز یا امریکن پویٹس کے ساتھ میرا کو بڑا لمبا چوڑا وہ سین نہیں ہے میرے فیورٹ تو نصر نگار ہیں شاید اس لیے کہ میں خود شائر نہیں ہوں مجھے شائری پسند ہے اردو اور پنجابی تی ایس ایلیٹ پہ پہلے آپ کر لیں کہ برطانیہ سے بھی کوئی کنیکشن تعلق برطانیہ سے لاؤکر صاحبہ ان کا کوئی برطانیہ سے بھی تعلق نہیں اس ایلیٹ اس ایلیٹ اس آؤٹ اس کی ایک بڑی مشہور نظم ہے مجھے وہ سوچ لیں دے اب دے پہلے دیو Geschäft روبرٹ فرست اس کی نظم کیا نے شے پیویچر پیز اور نے موردان بانت موردان بات کیا ایک سے زیادہ مرتبہ روبرٹ فرز ملا جی تو انسید او ویستیم تائم انا خیال آپ نے روبرٹ فرست پوچھا جی بری گا بری گا اس کی وجہ شورت ہی کی تی اور وہ صرف چائری اور بہت اچھا شاعر تھا ہمارے سیلیبس میں بھی اس کی بڑی اچھی پویٹل مجھے کوئی سیلیبس یاد نہیں ہے آپ نے چکے پڑھا ہی نہیں ہے نہیں مجھے اپنا سکول کالیج کا ہے کوئی سیلیبس یاد نہیں یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں تینیسن was in our syllabus ٹی ایس ایلیٹ was in our syllabus ہم نے شاید چکے لٹریچر بھی پڑھ رکھا ہے آپ نے اس کو پھر بعد میں ریپیٹ کیا ہے اس سے لئے آپ کو پچھلا بھی یاد ہے ہم نے ایک دور پڑھ گیا ہے آپ نے چکے پڑھا نہیں ہے اچھا ریپیٹ کیا سکی ہے مطلب اگر آپ نے جا کے لٹریچر باد میں کیا آپ اس کو دوبارہ پڑھا میں سمجھا ریپیٹ کیا ہے سپلی آگی سی جب آپ اس کو الیابوریٹڈ پڑھتے ہو تو آپ کو پچھلی چیز بھی یاد آتا ہے ہمارے انگریزی والے دن اگر سینٹر بنا ہے گورنڈ کالیج ایک پرسنٹ گریڈویٹس اکسار کی انگریزی سے ہوئے کیونکہ یار انگریزی کرا دیں افتاب باکی سارے دیں فکر ہی نہیں کرا انگریزی کرا دیں ہمارا ایک کنٹیمپراری تھے احمی نیازی احمی نیازی سٹوڈن تھے اف اے کے and his english was better than his teachers it still is better than so many professors وہ پیچھے بیٹھ کے اتنی در میں ناول ختم کر لیتے تھے چھوٹا سا جتنی در میں وہ لیکچے دے تھے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی اتنا غلیظ تھا کہ کنٹین پر بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ ساف کر رہے ہیں تو کوٹ آگے کر دے تھا ہم کہتے تھے نہیں ایسی ٹھیک ہے اس کوٹ سے ہاتھ نہیں سافتے وہ اس وقت ایڈیٹر ہے نیشن کا جی سر نیکس پرسنالٹی مرد جی زندہ نو اسی آئی آن جی ایک مرد جو زندہ نہیں ہے آپ نے یہ بتایا نا جی اڈیڈ ایشیان میل اڈیڈ ایشیان میل تعلق ساؤت ایشیا سے ہاں جی پاکستان سے ہاں جی چلیں جی آپ کی ڈومین آگئی پاکستانی پرسنالٹی انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے نہیں پچاس سال سے کم سیوٹیٹو سیوٹیٹو کے بعد بعد ڈیتھ ہوئی سیاست و حکومت سیاست و حکومت سے تعلق نہیں علم و فضل نہیں علم و فضل بھی نہیں ہے سیاست بھی نہیں ہے شو بیز سے تعلق ہے جی شو بیز سے تعلق پھر اس کو مزید وہ کریں پچیس سال سے زیادہ شو بیز کو پہلے ڈیترمنن کر لینا شو بیز تو نے یس کر دیا یس کر لیا ہے نا کیا ہے شو بیز میں ایکٹر تھے نہیں ڈیریکٹر تھے جی بڑی لائک ریاض شاہد there's a great director اور ریاض شاہد ڈائیڈ ڈائید آگر میں بھی انہیٹین سیوٹیٹو ایک سیکھیکٹ پچاس سال ڈیریکٹر زرکا زرکا ڈیریکٹ کی انہوں نے نو نو پھر پتہ کریں کہ واقعی یہ فلم کے ساتھ تی وی ادر بھی جائیں لیکن اس دور کے مشہور ڈیریکٹرز میں حسن تارک بھی ہے کی دیتھ بھی یہ ہو سکتا نا کہ وہ ابھی پچھلے پانچ چھ سال میں ڈت ہوئی ہوگا ڈت کو دس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نہیں یہ بہت ریسنٹ ہے یہ ریسنٹ ہے بڑے ڈریکٹر سارے اس دور میں پارک ہو چکے تھے پاکستان ٹیلیویزن سے تعلق تھا جی واو سردار یاور حیات لیکن ڈونٹ جمپ گن ایک تھاکور صاحب بھی تو تھے نا نسرت تھاکور صاحب جھوک سیال کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا آپ نے سردار یاور حیات پوچھے ہیں میں سمجھتا ہوں یاور حیات صاحب پاکستان ٹیلیویزن کے اگر میں بات کروں گا تھوڑی سبجیکٹیو ہوگی میرا ان کے ساتھ ایک پرسنل تعلق جائے اس کے جو چار بہت بڑے مہمار تھے نا جی ان میں سے ایک یاور حیات تھے اور خاص طور پر ڈراما کا بہت دیر تک پی ٹی وی ڈراما یاور حیات کو یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک تو وہ ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ اور بڑے شاندار آدمی تھے یہ پچھلے ہفتے ہم نے جب کیا ہے نا میل باکس جی جی اس میں میں نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد ہوگا آپ کو بتایا تھا کہ وہ انہوں نے پانچ منٹ میں مجھے ڈریکشن کا درس کیسے دیا وہ ٹیکنیکلی بھی بہت لا جواب تھے مطلب ٹیکنیک اینڈ ٹیکنالوجی دونوں میں وہ ٹھیک تھے بہت اچھے تھے لیکن جو سب سے شاندار بات یاوریات کے بارے میں ہے وہ یہ کہ میں نے پاکستان ٹیلیویشن کا کوئی شخص اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا جس کو چیزوں پر اتنا اپنے سبجیکٹ ہی نہیں اردگرد بھی اتنا عبور تھا اس لیے کہ ان کا تعلق اٹک کی ایک بہت پڑی لکھی فیملی سے تھا پاکستان ٹیلیویشن ہمیشہ یاد رکھے گا پاکستانی ڈراما سردار یاوریات کو ہمیشہ یاد رکھے گا یہ بات صحیح ہے سر کہ کوپولا کے اسسٹر نہیں تھے کوپولا سے پڑے ہوئے ہیں کوپولا سے پڑے ہوئے ہیں کوپولا یونیورسٹی کوپولا فرانسیس فورڈ کوپولا انسان ہے کہ کوئی یونیورسٹی بھی ہے نہیں نہیں کوپولا جو ڈیریکٹر تھا فرانسیس فورڈ کوپولا انہیں پڑھایا کرتا تھا کوئی انسٹیٹو بھی انہوں نے سن 64 میں ٹی وی آیا 65 میں انہوں نے جوائن کیا تھا اور پھر پی ٹی وی اپنے بندوں کو بھیجا کرتا تھا پڑھنے کے لیے باہر انہوں نے مشہور بات کوپولا کی کوٹ کر رکھی ہے کہ وائی ڈو اٹ جس پر انہوں پاکستانیوں نے بتایا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں ہمارے وہ مسائل ہیں تو اس نے کہا فلم ہے تم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہو انڈیا آگے کیوں ہے تو جب اپنے مسائل انہوں نے گنوا ہے تو اس نے ایک ہی بات کی کوپولا نے وائی ڈو اٹ اور وہ ہی ہم نے اس پر عمل کیا ہے وی ڈوئن اٹھا ہم نہیں کریں واہ اچھا وارس ان کا ڈراما تھا نہیں وہ غزنفر علی کا کریڈٹ ہے غزنفر اور نسرہ تھاکر پھر اور بھی آتے گے کیونکہ تو طویل دورانیہ کا سلسلہ تھا ان کا اصل کام تو جھوپ سے حال اور بھی بتے رہے تھے جی نیکس پیشنلیٹی بھی ان ہاؤس مرد ہاں جی زندہ نہیں ایشیای جی تاؤتھ ایشیا جی پاکستانی نہیں انڈیا ہنج تعلق سیاست اور حکومت سے ہے پر وجہ شورت نہیں علم و فضل سے جی وفات کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے نہیں گوریاں دے جنازے یہ جہے بندے پڑا ہوں مسلم پرسنیلٹی ابھی بہت ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی ہندو جی یہ اچھا دکھائی سجی ہے ہماری کبھی ان سے مسلم پرسنیلٹی کا پوچھے سیاست وجہ شورت نہیں اگر سیاست وجہ شورت نہیں تو پھر اس نے سیاست میں 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 پھوڑا بہت ہی کیا ہو جیسے وہ بنا دیتے ہیں نا کسی ایکٹر کو بنا دیا راجیہ سبا کا ممبر جی 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 جوارلال خود آئے تھے دلپ کمار سے کہنے پھر اندرا گانڈی نے بہت سوں سے کہا راجیف گانڈی نے بہت سوں سے کہا بہت سے لوگ ممبرز بنے پارلیمنٹ کے یہ بڑے مشہور نرگس دت بجنتی مالا کلدیپ نیر مجھے پارلیمنٹرین اور ہمامالینی اور سن سے دھرمیندر پا جی کا بیٹا بھی سنی دیول شترگن سینہ شترگن سینہ اور پا جی سدو جی بچن امیتاب بھی میرا خیال ہے امیتاب بھی میرا خیال ہے میرا خیال ہے اس نے تو الیکشن لڑاتا لوگ سابا پھر ہمارا دوست راج ببر جگر میں نے اگرہ مجھے ایسا مجھے ایسا سیاست وہ تھا سماج وادی پھر اس کے بعد چینج کر گئے ہوں گے پھر یہ بھگونت مان جو سی ایم ہو گئے ہیں یہ کس پارٹی کہیں یہ عام آدمی پارٹی جیسے بڑے ماشاءاللہ خوبصور جائے جس کا انتخابی نشان جھاڑو ہے کجری وال ادھر آجیں جکسیت جو علم و فضل سے تعلق ہے پولٹیکس بجے شہرت نہیں ہے تو علم و فضل کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں عدیب شاعر کوئی سکولر ہیں کوئی عدیب پوچھا ہے کوئی شاعر انڈیا سے شاعر جو زندہ نہیں ہے انیس سو بہتر سے نائنٹین سیونٹی ٹو کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹو سے اب تک پھر پچیس سال پہ آئی ہے گریبیارڈ کے اوپر بڑا ڈپینڈ کر رہا ہے صاحبہ پچیس سال سے زیادہ ہو چکے انتقال کو نہیں صاحبہ نائنٹین نائنٹی سیونٹ کے بعد یعنی کل کی بات ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہندو ہا ہندو خوشواند سنگھ آؤٹ خوشواند سنگھ آؤٹ خوشواند سنگھ ہم کر چکے ہیں اور یہ اسی کیلیور کا اسی سٹائل کا کوئی آدمی لیکن میبھی کوئٹ کوئٹ ذہن میں آتا ہے کوئی ذہن میں آئتا ہے questions کتنے ہوں 12 سوال موسیقی نہیں نوولیسٹ نوولیسٹا ہے بڑے مشہور اس دور کے انڈیاں خوشواند سنگھ ایک ناراین اگر ایک ناراین تمہیں یہ کم کیening کون آتا ہے ذہن میں مجھے اب نہیں پتا کہ نارائن کب مرا ہے وفات کا مجھے نہیں پتا مجھے تو خیال تھا کہ وہ ایٹیز کی وہ ہے جنلس میں کون زمین ہے خواتین ہے ایک دو شو بھا دے ہے ایک وہ تو زندہ ہے ہے وہ جنلسٹ آنسو نہیں اگر وہ جنلسٹ اس کے لئے جنلسٹ نہیں ہے یہ بات تو تہ ہے پندرہ سوال کوئی سکولر نہیں تھے ظاہر ہے یہ اور معروف شخصیت نہیں نوولیس تو صرف وہی ہے اور وہی ہے اور وہی ہے جنلسٹ یہ جو انگریزی نوول ہے نا اس میں اس میں ایوز ایوہن بیٹر دن بشونت سنگھ بشونت سنگھ کا تو اپنا ایک سٹائل ہے نا تھوڑا وہ اس کے بڑے کمال کے نوولز ہیں بڑی امدہ سٹوریز ہیں ایوہن سٹوریز ہیں لیکن اس کے انتقال کو ڈیفنیٹلی پچیس سے زیادہ ہو چکا ہے ملکہ ایٹیز کے بعد مجھے نہیں یاد ایٹی فائیو اٹی تی تو اس بات کو پendeu جانے سالو چلے چھتیس سنتیس لیکن نہیں ہو سکتا ہے بب ٹھوڑا ڈسنٹ کم anything ٹو روائن ناراین ہے غالباً آرکے ناراین اس سے ملتا ناراین پیدے پیادی مالگوڈی ڈیز The teacher He was very famous And he was from the south یہ پوچھنے پر south سے ہے تعلق south سے ہے جی ان کا جی سر چنائے سے تعلق ہے جی سر The teacher کے author کو پوچھا ہے آپ نے جی سر آپ نے Narayan کا پوچھا ہے Probably R.K. Narayan Yes I was there perhaps on the 4th or 5th course آپ کو ایرا نہیں پتتا 2001 بڑا فیموس سا Malgoody days Malgoody days بہت خوبصورت تحریر ہے اس کی بہت خوبصورت Kushwan Singh تو اپنے کسی اور مقصد سے شرارت کی وجہ سے یہ بہت سیریس بہت کمال کی چیز ہے یہ بہت ملدار تھا یہ Malgoody days اچھا اس کا ایرا بتائیں آپ کے کیا ڈاؤرمنڈ ہوگیا یا بیمار ہوا ہارٹ اٹیک لیکن مجھے ڈاؤرمنڈ کے بعد ان کو کبھی میں نے نہ ٹی وی پہ دیکھا اکثر یہ ان کے جو ہے نا انٹرویوز چل رہے ہوتے تھے ان کی گفتوئی ساؤت سے متعلق جو کچھ بہت ساری ان کی سٹوریز کو تامل فلموں میں مطر تامل ٹی وی میں تو ان کا بڑا وہ عمل دخل ہے دور درشن پہ سر بڑا چاہیے تھے جی 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 دور درشن days پہ ہمیں یاد ہیں یہ وہ اس لیے نارائن تو تب تک لیٹ ایٹیز نائنٹیز میں تھے نا اس لیے ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں ہم کہتے ہیں ایک بھی فیض احمد فیض ادھر نہیں ہوا نہیں ایک بھی عبداللہ حسین نہیں ہوا تو عبداللہ حسین کے لیول کا اس میں چغتائی یا وہ قررت اللہ این حیدر قررت اللہ این حیدر وہ پاکستانی بیسکلی چیپ گیم ہیئر دن بینٹ 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 تو ہم انہیں نہیں شمار کرتے یہ نارائن تھا یا خوشوند سنگھ تھا جو اس کیلبر کے عدیب تھے جنہیں آپ صحیح معنوں میں عدیب کہتے ہیں باقی فلمی شاعر فلمی آپ دیکھیں جتنا خوبصورت بھی ہو حسرت جائپوری جتنا شاندار بھی ہو ساہر لدیانمی ساہر لدیانمی امرتہ پریتم ہے امرتہ پریتم پنجابی میں یہ ہے فلمی اصل عدب جو لٹریچر ہے نا وہ وہ ہے اور ششی تھرور نے صحیح معنوں میں لٹریچر لکھا نہیں ورنہ وہ صحیح لٹریچر کا آدمی جی سن ایکس پرسنیلٹی بھی ان ہاؤس مرد جی زندہ جی ایشیائی جی تعلق ساؤتھ ایشیا سے نہیں ایک ایشیائی جس کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے نہیں شعبہ سیاست و حکومت آپ نے کہا ایشیائی ہے جی ایشیائی ہی ہے جو کرے ورنہ بھی ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے تعلق سیاست و حکومت سے فرق صاحبہ نہیں آپ نے ملک ڈیٹرمند نہیں کیا اور سیاست و حکومت پہ آگئے ہیں ایشیائی سے تعلق جی پینسولا پورے کا پورا آجاتا ہے پھر اس کے اوپر ایشیبٹ اس کے اوپر دور ہے اس کے اوپر ایشیائی سے نفر ہے ریڈ سی جو ہے اس کے اوپر ایشیائی سے نفر ہے دل میں اندین اوشن ہے نہیں سر ان میں نہیں ہے نہیں سر یا وہ ملک جس سے اس شخصیت کا تعلق ہے بلاک سی کے اوپر ہے جی ترکش کیا کہتے ہیں مرمرا سی علم و فضل علم و فضل سے تعلق ہے جی علم و فضل سے تعلق ہے عدیب ہیں بھی ہیں عدیب بھی ہیں لیکن وجہ شورت نہیں تو پھر عدیب نہیں عدیب نہیں ہوں گے یہ کنفرم ہو گیا کہ ترکی سے تعلق ترکی سے تعلق ہے اور حیرت ہے اپنے بلاک سی پوچھا اچھا جی تعلق ترکی سے ہے جی اچھا جی دو ہیں شخصیات ترکش ایک تو مصطفیہ اکیول ہے اتنا ویل نو نہیں ہے دوسرا وہ جو امریکہ میں جس نے آج کل پناہ لی ہوئی ہے اور قرآنٹ گورمنٹ کی وہ پولیٹیشن ہے گولن مطلب ریلیجیس ریلیجیس کہہ لیں پتہ اللہ گولن ہے مطلب ریلیجیس زیادہ ہے وہ بڑی فالوئنگ ہے پولیٹکس میں بھی ہے وہ وہ کہہ رہا تھا نا کوئی اٹیمٹ جو ہوئی تھی وہ اس کے ایمان پہ تھی اس نے اورکیسٹریٹ کی اس کی خواہش کے مطابق تھی بڑی بڑی لیوز امریکہ دیز اور دوان کے ساتھ سخت دشمنی ہے پہلے وہ علایز بھی تھے اور اس کا ایک سکول سسٹم ہے پوری دنیا پہلا ہو جو پاکستان میں بھی ہے کیوں جی ان کا کوئی سکول سسٹم بھی ہے جی آج کال امریکہ میں رہتے ہیں جی آپ نے فتہ اللہ گولن پوچھا فتہ اللہ گولن کا بھی پتہ ہے اچھا ان کا کیوں پتہ ہے آپ کو فتہ اللہ گولن کا کیوں پتہ ہے یار آپ کو نہیں پتہ تھا جب کوئی اٹیمٹ ہوئی تھی کہا پہ آپ بتائیے کیا پتہ انہیں کوئٹ ہے اور شکیل صاحب پہنچ چکے تھے اس تک کے نام نہیں نے آنا تھا مجھے یقین ہے شکر ہے پاریوان جی پہ آپ نے کیا کہا تھا ان ان کا نہیں ہے تعلق ہے وجہ شورت نے وجہ شورت نے انہیں نہیں یہ کہا میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ شورت پولیٹکس کم اس وقت اس کی وجہ شورت پولیٹکس جی سر نیکس پرسنلٹی انہار 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 پرسنلٹی یس مردی مرد جی زندہ نو اسی آئی نو تعلق یورپ سے نہیں امریکہ سے جی یونائٹس ٹیٹس سے جی ایک شخص جو زندہ نہیں ہے یونائٹس ٹیٹس سے تعلق اور آئیے جی گریویارڈ کئی بھڑو دے کبر بٹو شروع ہو جو اچھا ڈٹس سبا انتقال کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے جی اچھا ڈٹس سبا انکا سواد سیویٹس سے پہلے سو سال سے زیادہ جی نائٹین وڈیٹس سے پہلے کیا دوسو سال وہ پھر فاؤنڈنگ فادرز جائے جائے دوسو سال سے بھی زیادہ نہیں سیر ایٹین وڈیٹس کے بعد 1822 کے بعد تو شعبہ جو ہے سیاست اور حکومت 1822 کے بعد ابراہم لنکن کی طرف آئیے اس کا دور سیاست اور حکومت سے تعلق سیکرٹری آف سٹیٹ ہو سکتا ہے سیکرٹری آف ڈیفنس ہو سکتا ہے سیول وار ہے تو کوئی جرنیل ہو سکتا ہے لنکن کو تو یہ نہیں پوچھنے لگے کوئی پریزیڈنٹ نہیں پوچھیں یہ اس کے قریب آئیں لنکن ایرا کے قریب آئیں ان امریکہ کے دو صدر they died in the 1820s لیکن ایک ہی سال میں دونوں کی ڈیتھ ہوئی دو سات سال سے کم ہوا ہے this is what i told 1822 سے 1922 کے درمین اس میں جان ایڈم جان ایڈم اور ایک اور تھا جیفرسن probably جیفرسن جان ایڈم بڑا باکمال بکیل تھا اچھا جی one of the founding fathers founding fathers اس سے پیچھے نہیں چلا جاتا معاملہ اب جان ایڈم جو ہے اس میں ہے نا نہیں ہے نا تو 20s کے بعد وہ تو پہلے ہو گیا آپ آپ ڈیڑھ سو سال پہ آجی ڈیڑھ سو سال سے ایک سکنے پہلے سو سال سے آپ میں دو سو سال کا آتا دو سو جی تو دو سو سے کم ہے جی ڈیڑھ سو سے زیادہ ہے نہیں دیکھیں نا جی اب آپ نیرو ڈاؤن کرے مجھے یہ ایرا بتائیں ہم پہنچتے ہیں اس طرح کر کے ہمیں پتہ چل جائے کس پریزیڈنٹ کا دور تھا اس پریزیڈنٹ کے دور کی آم شخصیات جو ہے 1872 سے 1922 کے درمیان 1872 سے 1922 سو تو ڈیڑھ سوزے درمیان ایسے تو اگر اس دور کا میں کوئی شخصیت پوچھتا تو میں وہ کیا جان بوت تھا اس کا نام جان بوت وہ تو کلر تھا نا ہاں وہی نا تو کلر نہیں پوچھ سکتے جس نے تھییٹر میں پریزیڈنٹ کو مردر کیا تھا لنکن لنکن کو جو جی ٹھیک ہے why is everyone murdered انہیں صدر نو مارے ہیں انہوں بھی یاد رکھے ہیں ایک اور پریزیڈنٹ تھا جو مردر مکنلی مکنلی ہاں اور یہ ویلسن بھی ہو سکتا ہے i think he died ایک اور بھی پریزیڈنٹ تھا ریگن یا کینیڈی ریگن کے اوپر attempt ہوئی تھی کینیڈی was killed ریگن survived ریگن کو attempt کی تھی جان ہنکلے جونئر نے ریوالور سے فائر کیے تھے اور اس کو مارا تھا لی ہاروے آسورڈ نے کینیڈی کو لی ہاروے آسورڈ پھر اس کو مار دیا تھا کینیڈی کے دوست روبی نے ہوئی 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 وہ زمانت پہ نکلا تھا یہ پوچھا جا جی پریزیڈنٹ کے عدے پہ رہے ٹھیک ہے اچھا جی پریزیڈنٹ کے عدے پہ رہے جی گوڈ اس دور کے لنکن شنکن تو گزر گیا نا جی پیچھے اس کے بعد آئی ہے کوئی ایسے صدر جو پی ایش ڈی کی ڈگری رکھتے تھے نہیں Wilson is out Wilson تو بعد کی شخصی یہ Wilson سے پہلے کی شخصی یہ تھا میرے بھائی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ Wilson سے پہلے کیونکہ Wilson is too obvious یہ Wilson پوچھیں گے نہیں یہ کوئی اپسکیورڈ سا امریکی پریزیڈنٹ ایک تیوڈور روزویلٹ وہ بھی ایک بڑا نون پریزیڈنٹ تیوڈی روزویلٹ تو سیکنڈ والا روزویلٹ اس سے فرنکلن تھا سیکنڈ والا فرنکلن تھا وہ چار مرتبہ یہ تیوڈور 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 جس نے کہا تھا speak softly but carry a big stick big stick وو two harryard accounts ہی oh harry truman so how many questions 13 questions 13 موسیقی 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 مکنلی who was also killed era i think he was killed 1901 or 2 اس کے اندر فال کرتا ہے 1922 سے پہلے جی آپ کہہ دیں پھر کیونکہ مکنلی کیمکا ناعت ہو سکتا کیونکہ unknown اور مکنلی کی بجے شورت صرف اس کا مرڈر ہونا ہی ہے تھیوڈور روزویلٹ اس سے زیادہ وہ تو نون تھیوڈور روزویلٹ نے تو بڑا رول پلے کر رکھا آئیے آئیے دونوں مہا ہاتھ صاحبہ وہ پریزیڈنٹ جس کی مشہور قوٹیشن ہے کہ سپیک سافٹلی بٹ کیری ای بگ سٹک نم تھیوڈور روزویلٹ مکنلی کی طرف آجائیں ایسا صدر جو اسیسینیٹ ہوا تین ہی پریزیڈنٹ ہے ایک وہ بھی پریزیڈنٹ تھا نا جو کنفیڈریٹ سٹیٹس کا پریزیڈنٹ بنا تھا بعد میں پھر پکڑا گیا بعد میں پڑا ایکسیکیوٹ ہوا تھا نی نی he wasn't executed that's a good thing about it وہ تھا ہاں ہاں تھا ایک ملکل ان کا بڑا ہیرو تھا وہ ساوتھ والوں کا جی جی who replaced لنکن لنکن سے کچھ دیر بعد جانسن تو نہیں تھا دو جانسن ہے نا امریکن ہسٹری میں جانسن ایک جو نون ہے وہ تھا جس نے کینیڈی کو replace کیا اس کے یہ وہی ایرا ہے نا جب اس کو murder کیا گیا تو ایک بندہ ایک پریزیڈنٹ آیا تھا ایک ہے جو unknown سا بندہ تھا اس کے بعد ایک آیا تھا جو بڑا ناکام سا پریزیڈنٹ تھا وہ کوئی اتنا اس کے بارے میں کوئی اچھی vibes نہیں آتی ہیں ہمیشہ اس کو معتوب ہی قرار دیا جاتا ہے وہ بڑا مشہور تھا وہ اسی ایرا میں فال کرتا ہے کیا یہ time تھا 1860s 1860s death تو بعد میں ہوئی ہوگی نا ظاہر ہے death بعد میں یہ پوچھا جائے کہ the president who replaced لنکن پوچھ لیں ناکس حبہ the president who replaced لنکن نہیں تو بس پر یہ وہ ہوگا who replaced him اس کے بعد ہے وہ president سولہ سوال we are in the danger zone نہیں نہیں یہ president ہے نا تو known president ہے وہ اور کافی نالائک president ہے بہت کم امریکی اپنے پریزیڈنٹس کو نالائک کہتے ہیں اس کو بگایدہ نالائک پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ بطور یہ جو اس میں بھی لڑا تھا civil war میں جو ان کا فاتح جرنیل تھا جنرل تھا ان کا republicans کا federalists کا یار اس دور کے presidents کے نام لو اچھا ایک ایک president تھا جس نے منرو ڈاکٹرین دیا وہ بات کا تو نہیں پریزیڈنٹ منرو اور تھا منرو ڈاکٹرین تو اور تھا it was not منرو can't be منرو یہ ادھر یہی کا ہے اچھا جی یہ فوج میں رہ چکا ہے جی اس کا سیم گاہی یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے ہی جہاں تک یاد پڑتا ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کا تذکرہ بھی یہی کیا تھا جب ہم ڈالر کے اوپر presidents کے نام نہیں گین رہے تھے اس کا تذکرہ بھی یہی کیا تھا اس کا تذکرہ بھی یہی کیا تھا اس کا تذکرہ بھی یہی کیا تھا مرد جی زندہ جی اسیاء جی خیلی ہے مجھے ہی ہوگیا مجھےalin اسیاء ہیں اسیاء ہیں مریہ ہی ہوں دا ساتھیکو بچا رہا ہیں نہیں ایسی کے لئے تعلق ساؤدہ اسیاء سے جی importa اگر آپ پاکستان سے پاکستان سے تعلق نہیں اچھا جی اینڈیاں این کی شکریہ برا مضلہ گوگلی کرا لیکن اچھا ہے ہم نے سری لانکا ہے نپال ہے ہرے ببو بنگلہ دیش نہیں ہے سری لانکا سے تعلق شکل صاحب نے شکل دیا میں نے انتظر کہ ان تین ملکوں سے باہر نکلیں گے جائے ورد نے پریمہ داسا کے علاوہ یا پربھاکرن کے علاوہ کوئی پولٹیکل ارینہ کا بندہ نہیں ہوگا پربھاکرن بھی ایک ٹیررس تھا اور مارا گیا تھا تامل اور یہ دو تامل ٹائگرز کا جو ہیڈ تھا یہ دو ہم ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ موسٹ پرابیبلی کرکیٹر ہوگا کیا خیال ہے اس میں اجنسیاں کوئی ایڈیا کمپیٹر ہوں تھا ہی جڑا فور ہی کٹ کے باہر مازاد اچھا جی وجہ شہرت سپورٹس ہے جی کٹ کوئی کرکیٹر ہے جی سری لانکا اس نہ نوان فر این اثر سپورٹ کٹر میں وہ کرتے ہوئے مرلی دھرن اس کا نمبر وان آل ٹائم بولر ہے اگر اس نے پلیر آف دہ سینچری پیدا کیا ہے کوئی سری لانکا نے تو مرلی دھرن پھر ایک وہ فاسٹ جو اپنا بیٹسمن تھا وہ کیا تھا اپنر جو تھا ان کا یا وان ڈاؤن نہ ہتا تھا بہت اچھا وہ ایک سپنر نو اگر اس نے ریٹائر پلیئر جی پھر اب اس کا جس کے اوپر الزام لگا تھا کہ وہ ایک بیٹ ایسا استعمال کرتا ہے میٹل میٹل جس کے اندر میٹل تھی اس کا نام سنت جیسوریہ ان کے اوپر کوئی الزام تھا کہ یہ بیٹ میں کوئی میٹل شیٹل استعمال کرتے ہیں جی سوریہ نہیں ہے اور کون تھا رانہ ٹنگلا تو نہیں پوچھیں گے یہ کیوں نہیں کہ تانے کپ چکیا ورلڈ کپ جی ورد نے بہت اچھا پلیئر تھا بہت بڑا پلیئر کال ہوپر کال ہوپر ویس انڈیس ایسی کہہ رہے ہیں ویس انڈیس تو ایک کو جائی نے ساڑھے سامنی دی ہوں آپ کالو وی تھرنا کہنا چاہتے ہیں تلک تلک کمود میں چھوپا ہم کیفی کی ہیلپ لے سکتے ہیں آپ کی بھی خان صاحب کی بھی لیں گے اگر کوئی بارود بازو کا کیا باتیں کر رہے ہو خان افغانستان کی ٹیم بہترین ٹیم بن چکی ہے نہیں تو ابھی جا کے بنے پہلے تو بڑا انہوں نے ترسائے ہمارے اچھا چلے دی آپ بتائیں کون آتا ہے ذہن میں بیٹس مین ہم نے پوچھا ہے سپنر نہیں ہے ملنگا بھی ہو سکتا ہے فاسٹ بولر بھی ہو سکتا ہے سر آپ پوچھ لیں left-right کا بولر پہلے پتہ کر لیں بولر بھی لیتی بجا شورت بالقل بجا شورت بالقل ہے جی بجا شورت ببال gun بجا شورت بالقل ہے ہاں وہ کر لیں صرف لیکنس جو اس لفت اندید رانہ تونگا جای ورد نے جای ورد نے مرائی تیڑ شایون رانہ تونگا سنگا کارا ہم نام لے رہے ہیں میرز گیتی آج کی اپیسوڈ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ